بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچ پدینے کا پیسٹ اور سبز دھنیا ڈال دیں گے اور اب ہم انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ اپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں یہاں پہ دیکھیں یہ مکس ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا بسم ڈالیں گے اب انہیں ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اب اس میں حسبے ضرورت لال مرچ ڈال دیں گے اور تھوڑا سا حلدی پاودر ڈالیں گے اور حسبے ضرورت نمک ڈالیں گے اور وان ٹی سپون خوشک دھنیا ڈالیں گے اور اب انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے جی یہ مکس ہو چکی ہے تو اب ہم ان کی ٹکیاں منائیں گے تو جی ویورز یہاں پہ یہ بات یاد رکھئے گا ٹکیاں منانے سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں پہ آئل لگا لیا کریں تاکہ یہ جو ٹکیاں ہوتی ہیں وہ ہاتھوں کے ساتھ چپکے نہیں اور اچھے طریقے سے یہ بن جائیں جی یہاں پہ آئل گرم ہو چکا ہے تو اب ہم اس میں ایک ایک آر کے ٹکی ڈالتے جائیں گے اور انہیں فرائی کریں گے جی ویورز یہاں پہ ایک بات کا خیار رکھئے گا کہ آپ کے ہاتھ بلکل خوشک ہو اگر آپ کے ہاتھ کے ساتھ پانی ہوا تو پانی کے کترے آئل میں گریں گے اور جس سے آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے جی ویورز اگر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو پلیس جلدی سے میری ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور مجھے اچھے اچھے سے کومنس بھی بھیجیے دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری آج کی ویڈیو میرے ویورز کو کتنی اچھی لگی ہے جی یہ دیکھئے ماشاءاللہ اللہ کی شان کتنی پیاری اس کی لکھ آئی ہے تو جی ویورز آپ بھی اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا جی یہ ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی دیکھیں کتنی پیاری لکھ آئی ہے تو اب ہم انہیں نکالیں گے تو باقی جو ٹکیاں ہمارے پاس پڑی ہیں انہیں بھی ہم اسی طرح فرائی کریں گے جی یہ بھی یہاں پہ ریڈی ہو چکی ہیں اب ہم انہیں بھی نکالیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ اسے پلیز ایک دفعہ ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی کرسپی کرنچی ہوتی ہیں بہت ہی مزے کی ہوتی ہیں جی خوش رہے اور خوشیاں بکھے رہے اگر آپ کی وجہ سے دوسرے خوش رہیں گے تو ان سے زیادہ آپ کو زیادہ خوشی اور سکون ملے گا جی مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا یہی تاک تھا ہمارا ساتھ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کی فینل لکھ دیکھئے ماشاءاللہ سے کتنی پیاری ہے تو جی ویوز اپنا کیا رکھئے گا خدا حافظ